دنیا میں اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہم کلائمیٹ چینج کو کنسیڈر کرتے ہیں انفارچونیٹلی ہم جیسی ریاستوں جو یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی پریارٹی ابھی تک ہم کلائمیٹ چینج نہیں بنا سکے نہ پالیسیز ہیں نہ گائیڈ لائنز ہیں نتیجے میں اتنے بڑے چیلنج کو جو سب سے زیادہ اس جیسے تھرپارکر جیسے علاقے متاثر ہونے ہیں ڈاؤنسٹرین متاثر ہونی ہیں اس کے لئے ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے اور اگر کلائمیٹ چینج کا تھریٹ انسان کو ہوتا ہے اور انسان کی پوری جو لائف کا سائیکل ہے سرکل ہے اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں یہ ریسورسز بھی آ جاتے ہیں اس میں ہم کا کلچر بھی آ جاتا ہے تو اس لئے جب بھی ہماری حکومتیں کلائمیٹ چینج کو ایڈرس کرنے کے لئے جب پالیسیز بناتی ہیں کوئی حکمت عملی بناتی ہیں اس میں یہ جو آسپیکٹ ہے اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ایکالوجی ہے جو ایکو سسٹم ہے یہ کہیں بھی ڈیمیج ہوا تو چیلنجز ملٹیپلائے ہو جائیں گے ان کو ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے اور سنجیدگی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے اس لئے ریسورسز ہمیں پتا ہے کہ ریاست کی اپنی ضروریات ہیں وہ اگر کہیں ہمیں نیشنل ایجنڈا میں نیشنل کام میں ایکونامی میں کوئی کنٹریبوشن بنتے ہیں کہ یہ جو ترقی کا عمل ہے یہ فطری عمل ہے اس کو روکانے جا سکتا یہ آپ کے حالات کی ضرورت کے مطابق چیزیں تبدیل ہوتی ہیں اس میں انوارمنٹ بھی ہے وہ تبدیل ہونا ہے وہاں جو ڈیموگرافی ہے وہ تبدیل ہونی ہے اس کے لئے جو پالیسی بنانے والے لوگ ہیں جو ادارے ہیں ان تمام چیزوں کو جب وہ کلائیمنٹ چینج پر کوئی پالیسی بناتے ہیں کوئی انوارمنٹ پر پالیسی بناتے ہیں تو یہ جو نکات میں نے اٹھائے ہیں ان کو کنسیڈوریشن میں رکھنے کی ضرورت ہے اس کو نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے کوئی گائیڈ لائن کو ایس او پی ڈیوائس کرنی چاہیے تاکہ یہ جو چیلنج ہے اس کو بھی ہم فیس کر لیں جو پاورٹی کا چیلنج ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیں جو پریزرویشن اور کنزرویشن کا جو آسپیکٹ ہے موسیقی